عزت نگر ریلوے اسٹیشن پر یہ سامنے آپ کو درگاہ نظر آ رہی ہے اسی کو ہٹانے کا نوٹس ابھی لگا دیا گیا تھا تین چار مہینے پہلے محترم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے میزمان افروز الوی دوستو آج گاؤں میں ایک بہت ہی زیادہ اسپیسل ولوگ کے ساتھ میں دوستو یہ جو ولوگ ہے ایک درگاہ کے ولوگ ہے اور یہ جو درگاہ ہے وہ ایک اسٹیشن کے ریلوے لائن پر موجود ہے دوستو اور یہ بریلی شریف میں عزت نگر ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے دوستو ابھی کچھ سمیں پہلے ریلوے کے جو کرمچاری ہیں انہوں نے درگاہ کو ہٹانے کا نوٹس لگا دیا تھا تو چلتے ہم درگاہ کے زیارت کریں گے اور کیا ہے وہاں کا محال اور جانیں گے درگاہ کی جو بھی مختصر سی ہسٹری ہے وہ اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں چلتے ہیں درگاہ پر اور درگاہی کرتے ہیں زیارت اور جانتے ہیں درگاہ کی ہسٹری بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سید ننے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا بورڈ لگا ہوا ہے عزت نگر ریلوے اسٹیشن کے ٹھیک سامنے اور ایک نمبر پلیٹ فارم پر درگاہ شریف بھی بنی ہوئی ہے ابھی چار سے پانچ مہینے پہلے یہاں پر درگاہ کو ہٹانے کا ریلوے کے طرف سے نوٹس بھی لگایا گیا تھا تو اس سمیں بہت زیادہ بابال بھی ہوا تھا اس بات کو لے کر کے کیونکہ یہ درگاہ شریف تف سے موجود ہے یہاں پر جب یہ ریلوے اسٹیشن ہی نہ تھا یہاں پر ناظرین یہ درگاہ ساڑھے چار سو سال پرانی ہے اور اس سمیں یہ ریلوے اسٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا انگریز و دوارہ جب ریلوے لائن بچھائی گئی اور ریلوے کے کرمچاری مزدور جب ریلوے کی لائن بچھا کر کے جاتے تھے اور صبح جب آ کر کے دیکھتے تھے تو ریلوے کی لائن اکھڑی ہوئی نظر آتی تھی ایسا یہ معاملہ کئی روز تک چلتا رہا تو لوگوں سے پتا کیا گیا یہاں پر کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک مزار ہے اور اس سمیں یہ مزار نہ تھی کچھی تھی تو لوگوں نے بتایا تو یہ ریلوے کی جو لائن جو بچھی ہوئی ہے وہ درگہ شریف سے ہٹا کر کے بچھائی گئی تھی اور یہاں پر مزار بھی بنایا گیا تھا اور ابھی ازدنگر ریلوے اسٹیشن کچھ سمیں پہلے نیا یہ بنا ہے اور یہ درگہ شریف بھی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تھی لیکن ابھی چار پانچ مہینے پہلے ہی ریلوے کے ادھیکاریوں کی طرف سے اس درگہ کو ہٹانے کا نوٹس لگایا گیا اور بہت زیادہ ووال بھی ہوا اس بات پر آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں حضرت سید ننے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ کا دوستو بہت خوبصورت یہ درگہ یہاں پر بنی ہوئی ہے اور یہ سالے چار سو سال پرانی یہ درگہ ہے بریلی شریف کے ازدنگر ریلوے اسٹیشن کے پلیٹفرن نمبر ایک پر یہ درگہ ہے دوستو ناظرین آج بھی اس درگہ پر سیکڑوں ہزاروں کے تعداد میں لوگ آتے ہیں درود فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنی مرادوں کو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام لوگوں کی مرادیں یہاں سے پوری ہوتی ہیں حضرت سید ننے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقدس ولی ہیں دوستو درگہ شریف کے سامنے یہ لوہے کا گیٹ لگا ہوا ہے درگہ شریف کے اندر جانے کے لئے اور اس کے اندر کوئی جاتا نہیں ہے صرف یہاں پر جو اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں خادمہ ہیں یہی جاتی ہیں اور کسی کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے تو دوستو آپ لوگ دعائیں کریے حضرت سید ننے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے آپ کی تمام مصیبتیں دور ہوں گی آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی ضرور بنیں گے تو دوستو کیسی لگی آج کی آپ کی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں کسی اور اللہ والے کی درگاہ کی زیارت کے ساتھ میں تب تک کے لئے میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں السلام علیکم